ہلو گڈ بورننگ فرنڈز کیسے ہو آپ لوگ ای ہوپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بھلیا ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں رڈی گو کے مہا پلان کے بارے میں ہاں جی فرنڈ آپ بلکل صحیح سن رہو رڈی گو کا مہا پلان دیئر فرنڈز رڈی گو ایک اتنی بڑی کمپنی تھی اتنی بڑی کمپنی ہے اور اتنی بڑی کمپنی رہے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو جو آج نہیں کریں گے تو کل جرور پستائیں گے اور ہنڈر پرسن پستائیں گے ٹھیک ہے دیئر فرنڈ تو یہاں پہ میں بات کرتا ہوں ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے سوچا تھا ایسی ہزار دو ہزار لوگ جائیں گے لیکن بائیس ہزار لوگ دیئر فرنڈ رڈی گو کے پلان ایونٹ میں گئے ہوئے تھے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ میں آپ کو ہر ایک ڈیٹیل تو بتا نہیں سکتا کیونکہ بیڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے میں سوٹ میں ہی بیڈیو بناوں گا کچھ مین پارٹس اپنے اس کے ریڈی گو کی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ اس کے سارے لانچنگ کی فوٹو ہے یہ جو سولہ اور سترہ فروری کی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت بڑی دھماکی دار لانچنگ ہوئی تھی تو یہ سبھی لوگوں کے لئے پلان کام نہیں کرے گا وہی لوگ یہاں پہ انٹریسٹ لیں جو اس پلان کو واقعی میں کرنا چاہتے ہیں اور جو واقعی میں اپنا کریئر کو لے کر ایک دم سیریس ہیں فرینٹ ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ کیسے کیسے کمپنی نے لانچنگ کری تھی اور کیسے کیسے اس کمپنی کا کاروبار شروع ہو رہا ہے بہت بڑی کمپنی ہے فرینٹ بہت بڑی ہم سوچ رہے تھے کمپنی چھے مہنے سال بھر چل جائے گی بہت ہے لیکن یہاں پر جو کمپنی ہے کمپنی لانگ ویجن کے لئے آئی ہے فرینٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرینٹ کی کمپنی بہت بڑا کاروبار کرنے والی ہے دو ہزار انیس میں آپ لوگوں کی قسمت صحیح ہے جو آپ ایک رڈی گو کے ساتھ سامل ہو چکے ہیں یہ مہاں لانچنگ ہے میں اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں ہاں جی فرینٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ کمپنی کا اُدھگھاٹن کا ہے بہت جبردست طریقے سے ایک مہاں لانچنگ آپ اس کو بول سکتے ایک بگ کمپنی آپ اسے بول سکتے ہیں دیار فرینٹ ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں رڈی گو سے جھوڑی ہر جانکاری آپ لوگوں کو لے کے آتے رہتا ہوں اور ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پہنچاتے رہوں گا تو دیار فرینٹ ہم آگے چلتے ہیں اس کے ایک چھوٹا سا سوٹ یہاں پہ اور دیکھ لیتے ہیں دیار فرینٹ بہت جبردست طریقے سے لانچنگ ہوئی ہے بہت بڑا خرچہ کمپنی نے کیا ہوا ہے اور جب کمپنی نے اتنا بڑا لانچنگ کیا ہوا ہے تو سوچیں کتنا سمائی کے لئے اور کتنا بڑا ویجن لے کے مارکٹ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے فرینٹ تو میں یہاں پہ چھوٹا سا آوڈیو ہمارے سی ام ڈی سر کا سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ اس کو جرور سنیے گا دھیان سے ٹھیک ہے ہمارے سوچیں کمپنی کو آگے بڑا کرنے کے لئے مجھے لگا نہیں کچھ کرنا چھو میں ایک چیزیں اپنی مارے میں چھوٹا اکڑس کے ساتھ رونا چاہتا ہوں میں یہاں یاجنا کرنے نہیں آیا ہمارے سوچیں کمپنی کیا ہوا ہے چھوٹی کرنے کا ہوا ہے میں کسی کے سامنے میں رکھ رکھے چلنے والا نہیں میں اس چیزوں کا سمجھنا ہوں ہمارے کر کے آ رہا ہوں ہمارے سکتی دو پہلوں ہوتی ہے آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ دوسرے پہلوس سے دیکھیں گے تو بہت ایزی لگتا ہے بہت چیز ہے لاغوں بنانا کروڑوں بنانا آپ لوگ کو مجھے سننے کی جانتے ہیں آج بہت ساری لوگ ہیں بہت ساری کمپنی آتی ہیں لیکن اس طرح کی جو کمپنی آتی ہیں اپنے آپ میں ایک ہی جہاز بناتی ہیں جو آپ اگلے دس پرال میں کرنے والے ہو یہاں پہ دس مہینے میں اس سے زیادہ لے کے جاتے ہیں لیکن اس طرح کی پرگرام میں جاتے ہیں میکسیمم میکسیمم کمپنیاں سکائم کر جاتے ہیں میکسیمم ایک بڑا ڈا رہا ہے ایک بڑا ڈا رہا ہے اس سے بڑے بڑے پروگرام اس سے بڑے بڑے لوگ بھیڑ کرتے ہیں کہا پہ نہیں ہوں گا بہت چیزوں کا بہت بہت ایزی ہے آپ یہ سمجھو اگر آج میرے وجہ سے آج باری ہنچار لوگوں کو روشتار ملائیں یہ ساری لوگ آج ایسے لوگ ہیں جو میرے وجہ سے سپنے دیکھ رہے ہیں یہ ساری لوگ لوگ چاہتے ہیں یہ فلو ہمیں ساپنا رہے ہیں میں بھی یہ چاہتے ہیں یہ ہمارے آپ کی سوٹ کی باتیں اگر آج میرے بھرکت میرے وجہ سے اگر دس ہزار لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں لاکھوں روپے کماتے ہیں تو کمیتنی اچھی باتیں ہوں گے اگر آج میرا جو پروفیٹ ریشیو کا جو فلو ہے جس طرح سے میرا بسٹس پلانیٹا ٹیسٹویشن ہے جس طرح سے میں دے رہا ہوں لوگ اتنا اپروز دے رہے گی بہت کمس میں میں بہت بڑا کام کروں اگر میں اس کو پنٹنی دو سال دیا اس طرح کے پروگرام سے پروفیٹ دیا تو اگلے دو سال کے بار اگر میں پچاس پیسہ بھی دوں گا تو کروڑوں کا نیٹوان کھڑا رہے گا یا سی نو یعنی میں لیٹی پروگرام کی بات کر رہا ہوں اگر دو سال میں نے اس پروگرام کو اسی طرح سے چلا جیا تو حجاروں لوگ میرے سال ایک اچھا انڈوم کریں گے ایک بڑا بولوک کریں گے کسی کو کہیں جانے کی ضرورت ہے پیسہ ہر حال اور ہر کال میں چاہیے لیکن ایسا بھی پیسے نہیں جائے یہاں پہ لوگوں کو تکلیم دے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جس کو سروعات میں جلد ہو سی میرے کمپنی کو بڑا بزنس کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے میں ایک ٹریک میں گان کر رہا ہوں ایک سسٹم میں گان کر رہا ہوں ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے میں وہاں میں کر سکتا ہوں بہت ایزی ہے آج میں دیکھا کہ اس انڈسٹریز میں جو ایمیلن کا انڈسٹریز ہے کچھ چیز ہے جو صرف کہانیوں میں چل جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بیکنڈ میں ایک اچھی کہانی ہوتا ہے ایک بیکنڈ میں میرے جیسا کوئی ایمڈی نسی ایمڈی آتا ہے ایک پلائن کرتا اور کروڑا روپے آتے ہیں اور وہ چیزیں 6-7 مہینے چلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے لوگ لوگ پیسے وہاں بھی کمانتے ہیں یہاں کو بہت کچھ ہے جیرو کو اگر ہم ہم کلپولیٹ کریں تو اس کی ویلو کیا آئے گا جیرو آئے گا اگر ہم چار بار جوڑے دنس بار جوڑے تو ویلو جیرو آئے گا میرے کہانے کا مطلب چلا کوئی ویلو ایمڈ نہیں ہے اس کی کبھی ویلو آگی نہیں سکتے ہم نے شارٹ اپ کیا آج پونے گنگر پاسٹ کو کیا بڑھ کریں اگر ہم نے ریڈی کو کچھ سٹارٹ کیا آج میرے ساتھ لگن ساٹھ ہٹ جار سے زیادہ ہم نے ہوتل میں اپنے پوٹل پر نیچے ٹائم کیے انڈیا کے اندر جتنے بڑے کرنا یہاں پہ ویلو میں اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں جیرو کی کبھی ویلو آگے نہیں بڑھ سکتے آج میں نے پانچوں گاڑیوں کو دکھایا اگر میں کروڑوں کی بات کرتا ہوں اگر میں ایر کے ارمانے کی بات کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک سرچیکٹ ہے دکھانے کے لیے جانے کے لیے یہ سہلو ایرم انڈیسٹریز میں میں یہ دیکھا کہ لوگ رسک لے رہے کام کر رہے ہیں اگر ہم کچھ بہتر بڑھا ہوتا کیا کہ یہ ساتھ ہر ایک دی ایک نئی کمپنی کھلتی ہے ایک نئی ڈیریکٹر ہوتے ہیں ہر ایک دی اور چار لے پروموٹرز بھی آتے ہیں ایریکٹرز نہیں ہوتے ہیں پروموٹرز نہیں ہوتے ہیں کمپنی بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس انڈیسٹریز کو جو لوگ ہیں وہی مرانے لوگ ہیں جو ہر چار کمپنیوں میں گھومتے ہیں یہ سوڑ یہ ہی چار لوگ ہیں ہر کمپنیوں میں جا کے کام کرتے ہیں مجھے ایسا لگا اگر کچھ بڑا کرنا ہے یہ سب ہی لوگوں کو ایک پلیٹ پورن پر لابا پڑے گا تب ہی کچھ بڑا ہو سکتا ہے میں نے سوچا اگر میں عام آدلی کے طرف سوچوں گا تو کبھی بڑا نہیں ہو سکتا اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو سب ہی پہنچا کے مطلب ایک ایسا لائک خیز ہو جہاں پر سارے لوگ کھڑا ہو سائیں تب ہی ایک بڑا کام ہو سکتا ہے یہ میں تیریانیا لیڈی بو کی کوچھا اس طرح سے اگر میں پلان کرتا ہوں تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے میرے حساب سے انڈیا کندر یہ پہلا ایک ایسا ریبونیشن ہے جو اس طرح کیا پلان مارگیٹ میں ہے جو آر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ رسک لے رہے ہیں جتنا بھی آپ بزنس کر رہے ہیں ہندیڈ پرسنٹ آپ کا ہے ہم نے دوسرے جگہ بزنس کیا ہندیڈ پرسنٹ بزنس لے تم کو بیس پرسنٹ ملتا ہے یہاں پہ ہندیڈ پرسنٹ میں آپ کو ہندیڈ پرسنٹ آ رہا ہے لوگوں کو جھوڑ رہا ہے لوگ جھوڑ رہے ہیں آپ کو جھوڑنے کی جروعات دیکھ پڑے گی جس طرح سے اس کا فلو ہے میں نے دکھا کہ اگر میں اس ایسا میں آ رہا ہوں تو میں اس میں بھی بزنس لگا لوں لوگوں کا بزنس ہے ہم سب سے زیادہ پیسہ ہوتن اور فلائٹ میں کرچہ کرتے ہیں ایس یا لوگوں کا بزنس کرنے جا رہا ہوں میں ایسا چھو سا تھا میں لوگوں کا بزنس کرنے جا رہا ہوں دوسرا میں بنا رہا ہوں اگر ہم سے لوگ جھوڑ رہے ہیں اگر ایک کروڑ لوگ جھوڑ رہے ہیں ہمارے سسٹم سے تو پروشنل جور پہ ہمارا اپلیویشن ڈاؤن لوڈ ہوگا ہم اپنا کسپ بڑھانے کیلئے میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں دکھاتا ہوں اگر ایک دوڑ یوزر سمارے پاس آتے ہیں تو کمپنی کو وہاں سے بھی ایک رویلو چندے ہوگی اگر ایک روپے کا پروفٹ چندے ہوتی ہے تو کروڑوں پاسک داؤن لوڈ کے اوپر میں پروفٹ چندے ہوگا اب سوچو سار ایک کروڑ یوزر ہمارے پاس ہیں ایک کروڑ آئی پی ہمارے پاس ہیں اس میں سے صرف 20% لوگ میں ایک مائی پی وہ آئی پیلوں کی چکب ہے ریڈی کو ہونکر یوز کرنے لگی ہے موٹر لوگ فلائٹس کو تو کمپنی کو پوری لوگوں سے ایک تردیشنل پروفٹ چندے ہونا شروع ہو سکتا ہے میں نے سوچا کہ اس کو میں اس طرح سے شروع کروڑا اور آج یہ چیزیں سٹارٹ اپ ہوئی آج مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت ضرب ہے جو میں کر رہا ہوں کاملی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اور اس کو میں ایک صحیح فریقے سے اس پروگرام کو میں آگے لے کر چلوں گا آج 20 شروع سے ہم نے سٹارٹ اپ کی آج میں کمپنی کا لانچ ہی کر رہا ہوں آج تنسرہ سمتنگی کمپنی کا پہلا دن ہوگا یہ سبھی چیزیں مارکٹ میں ایک اپنین لینے کے لیے آج اپنے پاس بہت کم سمیر میں 22,000 لوگ لوگوں نے اپلیکیشن کو یوز کیا اس پروگرام کو سمجھا اس سے سیدھا ایک ہی بات سے ہوتی ہے کہ انڈیا کے اندر رینڈی گو ایک بڑا کام کرے گا ایک بہت بڑا نام کرے گا میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں آپ کو جتنے سپنے دیکھنا دیکھنے سپنے بنانا ہے بنانا لیجے میں آپ کے ساتھ ہوں اس پر پنگ میں لگانے کا کام کروں گا میں یہی رہوں گا کئی نہیں جانے با بڑا کام میں باکی میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں اور بھی چیزیں اس کو اور کانٹیلیو کیا سائے دیرن سے آیا اور اس کو آگے بڑھائیں پھر کیا سروع سر میں کہا کہا تھا نتر آپ کے ساتھ ہی ہو اس کے ساتھ میں کچھ بتائیں نہیں آپ کو بلنے تھانکیو سو مچ میسٹر راوت اور اس کے ساتھ بی ایڈ ڈوی اچھی ورسہ آواز ہو جائیں جی تاکر تھا تا فیبرری سکسٹیگ 2019 ہاں جی پھرینڈ تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ایبنٹ چل رہا ہے اور یہاں پہ جو ایک ایر آواز سر ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں تو اس میں رسکی کی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کمپنی لانگ ٹرم چلے گی اور ہنڈیڈ پرسن چلے گی کیونکہ اتنا بڑا ایبنٹ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوگی کیونکہ فالتو میں کوئی اتنا بڑا ایبنٹ تو کرتا نہیں ہے آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں آج تک اگر آپ لوگ نیٹر کو مارکٹنگ کر کے تھک چکے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک موقع ہے اور جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیس پرینڈ میرے چینل کو سسکرائب جرور کرے اور 20 جنوری سے کمپنی لانچ ہوئی تھی تو بی ایم ڈیو اچیور بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ چکے ہیں پانچ سے چھے لوگ یہاں پہ بی ایم ڈیو کار کو اچھیب کر چکے ہیں فرینڈ تو آپ لوگوں کے پاس موقع ہے ایک پھلی پی ایٹ بی ایم ڈیو لینے کی اگر آپ لوگ دو کروڑ کا بزنس کرنے کی اگر کیپی بلیٹی رکھتے ہیں تو فرینڈ بی ایم ڈیو آپ کی ہنڈیڈ پرسن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو یہاں پہ بہت بڑا کام کرنے جاری ہے آپ لوگوں کے پاس موقع ہے جو یہاں پہ آپ کو بندہ دکھ رہے ہیں نبین جی یہ ہمارے آرمے سے ہیں آرمے میں جو ہمارا بھی چودہ طریق کو گھٹنا ہوئی تھی فرینڈ تو اس کے لئے میں بہت زارا دکھ جائی کر رہا ہوں کہ ہمارے انڈین آرمے کے لئے ایک بہت بڑی ایکچول میں تھوڑی میرا بھی سواستہ صحیح نہیں ہے دیر فرینڈ تو سوری اس کے لئے جو ویڈیو میں یہ کچھ کھانسنے کھونسنے کی آواز آ رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے اس کے لئے سوری فرینڈ کیونکہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ساری لیٹسٹ ویڈیو لاؤں گا تو میری چینل کو سسکرائب جرور کریں اور آپ کل کو کوئی اچھا بزنس پلان اگر مجھے دیتے ہیں فرینڈ آپ میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے فرینڈ مجھے ٹھیک ہے تو میں آپ کا بزنس کو بھی پرموٹ کر دوں گا ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک بزنس پرموٹر کی طرح بھی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرینڈ تو آپ لوگ یہاں پہ میرے ساتھ آئیے ملیئے کام کریے اور جو سکرین پہ نمبر فلیش ہو رہا ہے اس نمبر پہ آپ مجھے کال کیجئے کانٹیکٹ کیجئے یا پھر آپ نیچے ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ آئی ڈ لگائیے اپنی اگر آپ کی آئی ڈ نہیں بن پاری تو آپ مجھے ڈیریکٹ کانٹیکٹ کیجئے میں آپ کا نمبر اپنے آپ میں آپ کو دے دیتا ہوں فرینڈ نیچے ڈسکرپشن میں جائیے یا پھر ٹائٹل میں دیکھ لیجئے میرا نمبر وہاں پہ بھی پڑا ہوگا تو بہت بڑا یہاں پہ کام ہونے جا رہا ہے اگر آج بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نیاری تو فرینڈ ہنڈڈ پرسن گارنٹی لکھ کر کے لے لیجئے گا کہ کل کو آپ پست آنے والے ہیں کہ یار کاس اس دن اگر سٹارٹ اپ لے لیا ہوتا تو سائد آج نہیں ہوتا ایک سٹارٹ اپ لینا ہے فرینڈ زیادہ بڑا اماؤنٹ کوئی خرچے میں نہیں بولتا کسی کو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ لینا ہے بس جو سٹارٹ اپ کی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے بانکہ نیٹ روکنگ کیجئے نیٹ روکنگ سے بڑا پیسہ آتا ہے اوکے فرینڈ بابائی چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اوکے فرینڈ تینکیو